موسیقی آج پشاور میں جلسہ ہوگا اور اس جلسے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اگلی سیاست ہے وہ آج کے جلسے پر بیس کر رہی ہے اگر وہ آج چند قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے مشکل ہو جائے گا سیاسی طور پر اور اگر وہ پیچھے اٹھ جاتے ہیں تو پھر شاید ان کے لیے ایک نئی سپیس کریئٹ ہو جائے لیکن بہرحال یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کا عمران خان کا جلسہ عمران خان کی باقی سیاسی زندگی کا فیصلہ کرے گا اب پارٹی نے آج ایک فیصلہ کیا ہے جس کے مطابق عمران خان صاحب اس جلسے میں جا کے کچھ انکشافات کرنا چاہتے ہیں کچھ علانات کرنا چاہتے ہیں وہ علانات کیا ہیں وہ انکشافات کیا ہیں میں اس طرف آؤں گا لیکن اس سے پہلے جو ایک ڈیولمنٹ ہے وہ بڑی دلچسپ ہے جو عمران خان صاحب نے فیصلہ بعد میں کہا تھا اس کے بعد پارٹی کے اندر ڈیویٹ ہوئی اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اس معاملے میں اکیلے ہیں صرف فواج حودی صاحب نے تھوڑا سا ان کے ساتھ دیا ہے لنک کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو عمران خان کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے کھڑا ہو بلکہ عام یہ ایک ڈیبیٹ بھی شروع ہوگی ملک کے اندر کہ کیا شیخ رشید سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے اس نیریٹیو کو بائے کرتے ہیں کیا وہ ان کے ساتھ کھڑیں کیا شاہ محمود قریشی جو پچھلے دو دن سے خاموش ہیں اس کے بعد اس واقعے کے بعد کیا شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب کے جو خیالات ہیں کیا ان کو اون کرتے ہیں کیا پرویس خٹک صاحب ان خیالات کو اون کرتے ہیں کیا عصد عمر صاحب ان خیالات کو اون کرتے ہیں اور اگر ہم ان سے تھوڑا سا ہٹ کے اس کے بعد کی جو قیادت ہے وہ اس کے بارے میں بھی یہ سوال کیا جائے کیا علی محمد خان صاحب میدان میں آکے عمران خان کے کندے کے ساتھ کندہ جوڑ کے یہ کہیں گے کہ جو کچھ عمران خان نے کہا وہ ٹھیک ہے اور ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑیں شہر یار افریدی کیا وہ سامنے آکے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے جو جو کہا ہم ایک ایک لفظ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس جنرل کو بھی آرمی چیف بنایا جائے گا میاں شباز شیف کے دور میں وہ محبے وطن نہیں ہوگا وہ تگڑا نہیں ہوگا کیا آمد ڈوگر صاحب جو ظاہر چیف ویب تھے پی ٹی آئی کے قومی سملی کے اندر کیا وہ یہ کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ عمران خان کہہ رہا ہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کیا قاسم سوری صاحب جو ان کے ڈفٹی سپیکر تھے کیا وہ اس کو بائے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اسد کیسر صاحب جو ان کے سپیکر ہوتے تھے کیا وہ یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ جو میرے لیڈر نے کہا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں سو فیصد ان کے ایک ایک لفظ کو بائے کرتا ہوں اس کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں کیا یہ ممکن ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ فیصلہ باد میں کہا تھا وہ اس معاملے میں اکیلے ہیں اب عمران خان کے پاس دو چوائسیز بچتی ہیں ایک چوائس تو یہ بچتی ہے کہ وہ اپنے نیریٹیو کو اکیلہ لے کر آگے چل پڑے جو ظاہر ہے آج اس کا امکان ایک امکان یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب پیچھے اٹھنے سے انکار کر دیں اور آج وہ فائنل وکٹ کو ہٹ کریں اور آگے بڑھیں اور ایک اور باؤنسر ماریں اور اس کے امکانات بھی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب پیچھے اٹھیں اب ظاہر ہے پارٹی کی طرف سے تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کندے سے کندہ جوڑ کے کھڑا ہو یا یہ کہنے پہ تیار ہو کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں تو اب ہم اگلے فیز کی طرف آتے ہیں کہ آج پشاور کے اندر عمران خان صاحب کیا کہیں گے دیکھیں عمران خان صاحب پہ جو کریکٹر ہے اور جو عمران خان صاحب کا بیک گرونڈ ہے اس کا اگر تجزیہ کیا جائے تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں ایک تو اگر یہ سامنے دوسری طرف سے کسی شخص کو کمزور محسوس کرتے ہیں تو یہ فل لیورج لیتے ہیں پھر آپ ان کو روک نہیں سکتے پھر یہ گیند دوسرے شخص کے جسم کے ہر حصے میں مارتے ہیں کیونکہ فاسپالر ہیں پوری زندگی انہوں نے فاسپالنگ کے علاوہ کچھ نہیں کی اور ان کی زندگی کی مین فلسفی یہ ہے کہ آپ گیند پھینکتے جائیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گیند وکٹ کو ہٹ ضرور کرے گی تو یہ اگر ان کے اس کریکٹر کو دیکھا جائے تو عمران خان صاحب ہمیشہ دوسرے آدمی کے نفس چیک کرتے ہیں اور اگر انہیں محسوس ہو کہ دوسرا انہیں لیورج دے رہا ہے دوسرا خاموش ہے دوسرا پیچھے اٹھ رہا ہے تو یہ اس پر اٹیک کرتے ہیں اس میں ہم گورنمٹ کی مثال دے سکتے ہیں کہ جب سے یہ گورنمٹ آئی ہے عمران خان صاحب مسلسل انہیں ہٹ کر رہے ہیں اور یہ گورنمٹ خاموش ہے ان کی اس خاموشی کو عمران خان صاحب کمزوری سمجھتے ہیں لہذا عمران خان صاحب روز حکومت کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتے ہیں اور جہاں پہ بھی کھڑے ہو گئے یہ گورنمنٹ کو کمزور کر سکتے ہیں یہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں یہ اس سے باز نہیں آتے لہذا اگر فریق کمزور ہے تو عمران خان صاحب اس کے اوپر چڑھائی کرتے رہتے ہیں بلکل اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے معاملے میں بھی ان کا یہی رویہ ہے انہوں نے جب اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل کہا پھر نیوٹرل کو جانور کہا پھر ان کو میر جعفر اور میر صادق کہا پھر میسٹر ایکس اور میسٹر وائے کا ان کو پر لیبل لگایا پھر یہ بھی کہا کہ میر جعفر سپا سلار تھا اور یہ آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے فیصلہ بات تک پہنچ گئے اور کیوں کہ راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو عمران خان صاحب نے انہیں بھی گورنمنٹ کے ساتھ بریکٹ کر لیا اور یہ محسوس کرنا لگے کہ جس طرح گورنمنٹ کمزور ہے بلکل اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی وکٹس بھی کمزور ہیں اور ان کے اوپر گیندے پھینکنے میں کوئی حرج نہیں ہے لہذا وہ پھینکتے چلے گئے اور اس کے مقابلے میں دوسرا ایک اور کریکٹر بھی ان کی ذات کے اندر ہے وہ کریکٹر یہ ہے کہ اگر دوسری طرف سے ریٹیلیشن ہو کسی جگہ سے انہیں محسوس ہو کہ اب مو توڑ جواب دیا جائے گا تو یہ یوٹرن لیتے ہوئے ایک منٹ نہیں لگاتے ہیں ان کی پوری تاریخ پوری ہسٹری بڑی ہوئی ہے یوٹرن سے یعنی کون کون سے ایسا یوٹرن ہے جو عمران خان نے اپنی زندگی میں نے لیا کوئی بھی میں اگر اس کی فیرس کھولوں تو میں گھنٹوں یوٹرن کا آپ کے سامنے فیرس رکھ سکتا ہوں اور ہر یوٹرن کے اوپر آپ کی حسی نگل جائے گی کہ عمران خان نے یہ بھی کہا تھا اور اتنے یقین کے ساتھ کہا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایسا یوٹرن لیا کہ دنیا کو حیران کر دیا اور آخری یوٹرن جو سب سے بڑا ہے وہ چودی پرویز علی صاحب ہیں کہ جو کچھ ان کے بارے میں وہ پہلے کہتے رہے پھر وہ ظاہر ان کے اتحادی بھی رہے پھر وہ پنجاب میں ان کے سپیکر بھی رہے پھر یہ ان کے خلاف مقدمات بھی کھولتے رہے اور جب وہ پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ ان کی ملاقاتیں شروع ہوئی تو عمران خان نے کیا کہا ان کے ساتھیوں نے کیا کہا کہ ایک زیلے کی پارٹی اور یہ چیم منسٹر بننا چاہتی یہ سب کچھ وغیرہ وغیرہ لیکن اس کے بعد آج چودی پرویز علی صاحب عمران خان صاحب کے چیم منسٹر ہیں پنجاب میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں اور یہ ان سے ملاقات بھی کرتے رہتے ہیں اور دونوں ایک دور سے ایک ساتھ خوش بھی ہیں تو اس سے بڑا یوٹن کیا ہو سکتا ہے باقی یوٹن بھی بہت ہیں کہ مثلا لوٹس لے کے آپ آئی ایم ایف تک چلے جائیں پھر آئی ایم ایف سے اگر آگے نکلیں تو پھر وہ سارے اتحادی جن کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ تھا آپ ان کو دیکھ لیں وہ ان کی وزارت ان کے ان کی وزارت عظمہ میں ان کے دائیں بھائیں بھی بیٹھتے رہے اور ان کے بارے میں ماضی میں جو کچھ فرماتے رہے پھر وہ جو کچھ دوسرے ملکوں کے بارے میں کہتے رہے کہ میں بھیک نہیں مانگو گا اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں وغیرہ وغیرہ بشمار چیزیں ہیں جو آپ کے صاحب نے آپ کے حافظے میں اس وقت بھی ہوں گی لہذا عمران خان صاحب کو اگر فریق دوسرا تگڑا ہو تو یوٹن لیتے زیادہ دیر نہیں لگتے اب یہ جو سینیریو ہے اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں ایک تو خیال یہ تھا پارٹی کا کہ دوسری طرف سے جب عمران خان صاحب نے فیصلہ باد میں جو کچھ کا بے تہاشر ریٹیلیشن آئے گی ذرا خوفناک ریٹیلیشن آئے گی تو وہاں سے وہ ریٹیلیشن نہیں آئی جس کی توقع تھی پارٹی کو کہ شاید ہمیں گرفتار کر لیا جائے شاید ہماری پارٹی بین ہو جائے شاید ہمیں یہاں پہ فوج آ جائے شاید رینجرز کے حوالے کر دیا جائے شاید پولیس گہراؤ کر لیں لیکن وہ پولیس کی طرف سے بھی گھراؤ نہیں ہوا اور زیادہ رییکشن نہیں آیا نہ حکومت کی طرف سے نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور دوسری جو اس کے اندر چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے فوج نے ایک پیسلیز جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے غلط کیا ہے اور ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ ایک رییکشن بھی آیا ساتھ میں تو لہذا یہ جو فیصلہ باد کا واقعہ ہے اس میں کمزوری کا ایلیمٹ بھی نظر آتا ہے اور دوسری طرف سے سختی کا ایلیمٹ بھی نظر آتا ہے لہذا جو عمران خان صاحب کا کریکٹر ہے وہ اس کو زیر میں رکھیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پیشاور کے جلسے میں یہ تھوڑی سی کمزوری کا مظاہرہ بھی کریں گے اور ایک اور گیند پھینکنے کی کوشش بھی کریں گے آج چھ سپٹمبر ہے اور انیس سو پینسٹ کی جنگ ہوئی تھے چھ سپٹمبر میں اور ایک جذبے کا دن تھا میرا خیال یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب چھ سپٹمبر کو کیش کروانے کی پوری کوشش کریں وہ یہ بتائیں گے کہ جب چھ سپٹمبر انیس سو پینسٹ تھا تو میں بچا تھا اور پاکستان کے اندر بہت جذبہ تھا اس وقت سارا پاکستان باہر نکلا ہوا تھا اپنے فوجیوں کے ساتھ کھڑا تھا میں بھی سڑک پہ کھڑا تھا میں نے بھی پھول پھینکے تھے میں نے بھی چندہ دیا تھا میری ساری فیملی اس وقت فوج کے ساتھ کھڑی تھی یہ اس جذبے کا ذکر ضرور کریں گے جو انیس سو پینسٹ میں چھ سپٹمبر کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور یہ اس کے بعد ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے اور کہیں گے کہ میں اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوں سینہ ٹھونک کے کھڑا ہوں اور کسی کی ہمت نہیں جرت نہیں کہ وہ ہماری فوج کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے اور وہ سارے سپاہی جو اب تک شہید ہوئے ہیں میرے بیٹے ہیں میرے بھائی ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں یہ شہیدوں کی فوج ہے اور میں عمران خان صاحب اس فوج کے خلاف ہو نہیں سکتا یہ وغیرہ وغیرہ یہ اس قسم کی جو سیکنڈ فیز ہے وہ کریں گے اور اس کے بعد یہ اگلے تیسرے فیز میں جائیں گے میرا خیال ہے جو ان کے کریکٹر جس کا انیلسز کیا جائے تو تیسرے فیز میں پہنچ کے یہ کہیں گے کہ اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاک فوج ان چوروں کے ساتھ کھڑی ہو جائے کہ زرداری کے ساتھ کھڑی ہو جائے نواز شیف کے ساتھ کھڑی ہو جائے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑی ہو جائے اس فوج کو عوام کے ساتھ کھڑا آنا چاہیے کیونکہ عوام میں سے ہے اور عوام من میں سے ہے تو وہاں پہ جا کے پھر یہ اپنے اس نیرٹیو کو دوبارہ دھورائیں گے کہ فوج کا ہر شخص جو ہے وہ عوام کی مدد کے لیے اور عوام ہمیشہ ان کی طرف دیکھتی ہے تو لیکن جب یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یا ہماری فوج کو زرداری کے ساتھ بریکٹ کیا جاتا ہے یا نواز شیف کے ساتھ بریکٹ کیا جاتا ہے یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا جاتا ہے تو مجھے بڑا دلی دکھ ہوتا ہے میرا دل خون کے انصور ہوتا ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہورا لہذا فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ان سیاسی جماعتوں سے ڈسٹنس کرنا چاہیے یہ عمران خان صاحب کہیں گے اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب آج کی تقریر میں یہ عاصف علی زرداری اور میانوازشی کے پرانے کلپس بھی چلائیں اور خواجہ عاصف کا کلپ وہ خصوصی طور پر چلائیں کہ جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو گئے فوج یا اس وقت ہی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہا تھا تو اس سب کے بیانات سنانے کے بعد عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ اب مجھے بتائیے میرا بیان زیادہ خطرناک ہے یا ان لوگوں کا بیان خطرناک ہے اور اگر آپ نے ان کو گرفتار نہیں کیا ان کے لیے آپ نے پریس لیز جاری نہیں کی اور ان کے خلاف کو مقدمہ نہیں بنا تو آج میری بیچنگ کیوں کی جاری ہے نظر میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج کے جلسے میں ایک سٹیپ آگے ضرور جائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ چند سٹیپ پیچھے بھی اٹیں گے بلکل اسی طرح جس طرح ایک فوس پالر کرتا ہے وہ اسی طرح جب گیند کو زیادہ تھرو کرنا ہو تو وہ زیادہ سٹیپس بیک پہ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک سٹیپ آگے لیتا ہے تو آج عمران خان صاحب ایک باؤنسر پھینکنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ چند سٹیپ پیچھے ضرور ہٹیں گے